جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی ہوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کو سناو دنیا میں بیچارے ایسے کان بند کر کے پھرتے رہے ہیں اور اعلان ہوگا این اللذین کانو ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا تو جنت کی عورتیں لڑکیاں جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے تھوک نہیں ہے عیب ہے تھوکنا اگر تھوک دے کہاں سات سمندر میں سات سمندر ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث زیادہ تھی ہے کہ سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اس کا بول کیسا ہوگا اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے اس کا قد ایک سو تیس فٹ ہے ساٹھ ہاتھ جو امہ جان اور بابا جان کا قد تھا یوسف الاسلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں دنیا کے سب سے حسین شخص تھے عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حووہ کو بنایا ہے یہ امہ اببا ساٹھ ہاتھ تقریباً ایک سو تیس فٹ بنتا ہے ایک سو تیس فٹ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح اور پاؤں کی اڑی کا بوسہ لیتے ہیں اتنے لمبے بال ہیں جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتے ہیں اور خوشبو پھیل جاتے ہیں اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لئے تو ایک لاکھ ناز و انداز اس میں دکھا تھی اللہ نے اصل قد ایک سو تیس فٹ ہے یہ واپس چلا جائے گا ایک سو تیس فٹ واپس یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال اس سے چیزیں گھستی ہیں پھر انہوں وہ چھوٹی اٹھ جاتی ہیں ایسے جو تقریباً دس ہزار سال ہے اس نے ہمیں گھسایا ہے اور ہم گھڑتے 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 یہ قدل یہ پھرتے ہیں اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں ایک ہمارے زمیدار کا نوکر تھا مراسی مراسی بڑی نازک قوم ہو جائے اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے گھوڑے کی مالش کہاں کرتا وہ بچارہ اس کے سامنے لگا رہا جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا چور گھوڑا کھول کے چلے گئے جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب انہوں نے کہلے وہ ہن میری خیر کوئی نہیں وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی تو وہ زمیدار نکلا اے گھوڑا کی دے اگر سہیں آئے کھل ہوتا ہے اے گھوڑا ہے تا خرگوش اے سہیں گھوڑا ہے مالش کی تیئے تے گھس 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 کہتے ہیں خرگوش آبڑے تو دس آزار سال نے ہماری مالش کیا آئیہ ہم پانچ فٹ گرہ گئے ادھر کانگوں میں جنگل میں تین فٹ کا پہلوان ہوتا ہے تین فٹ پونے چار فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے دو فٹ سوہ دو اٹھائی تین پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ تین سو مسلمان ہوئے اب پانچ ہزار تک مسلمان ہو چکے تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کرے گا ایسے حسن یوسف قامت آدم قلب ایود لحن تاغوت عمر عیسیٰ خلق محمد علیہم صلوات و التسلیمات اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین خوبصورت داڑی نہیں ہوگی صرف سر کے بالوں کے بھموں کے بالوں کے پر موچ ہوں ہلکی ہلکی موچ واقعی سارا جسم شیشے کی طرح صفحہ چمکتا ہو خیر اللہ تعالی جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنیں گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی اور سب سے کم دورانیاں جنت کے گانے کا ستر سال کا ہوگا مجھے جنہے جمشید نے کہا کہ ہم گانا ساڑھے تین منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے نہیں میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا ستر سال کا سنائے پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا یہ مزہ آگیا کہا اس سے اچھا سنو کہا وہ کہہ دعو 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 ممبر پہ بیٹھو دعو دعو علیہ السلام آئے کہا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھے کہا ہم نے لٹا دی ان کی آواز موجزہ تھی جب ضبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سما بنے گی پھر اللہ فرمائے گے کیسا رہا کہا اس سے اچھا سنو اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی ارق المنبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بات تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کب اس سے بھی اچھا سنوں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارے رب کی باری ہے بہت تمہارا رب سنائے گے تو اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشن ارفل حجب بین عبادی و بین زبار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے عزل عزت دیدارش خسروچ طوان گفتن سردادن جاندادن نادیدار خیارے اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چھر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ سامنے آتے فرمائیں گے مرحبا بالصادقین مرحبا بالطائعین مرحبا بعبادی الَّذِينَ حَفِظُوا وَصِيَّتِ وَرَاعُوا عَهْدِ وَخَافُونِ بِالْغَيْبِ وَكَانُوا مِنِّي عَلَى كُلِّ حَالٍ مُشْفِقِينَ مرحبا میرے سچے بنتے مارے ملک میں جھوٹ بہت ہے سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بولنے تم لوگ چھوٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے ہیں سچ سچ بتو چھوٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے ہیں تم سچ بول سچ بول اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا ہائے 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 کر اللہ تعالی جنت والے عرص کریں گے یا اللہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِدَادَتِكِ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعَرِفَتِكِ یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اجازت ایک سجدہ ایک سجدہ جیسے بند دیکھے آج دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے میں آقا تھا جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا مَا چکر پھر اللہ قرآن سنائے گا اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوتی جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے عام جنت والے جمعہ کا انتظار کریں گے اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِنَّاسِ عَامَّةً اہلِ جنت کو دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتاً ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا